ایک خموش جو ہے وہ ایٹم بم ہے میزوانی خانے کعبہ میں گئی کچھ گورمیٹس نے اس کو بین کر دی کیونکہ اس کو زواج شروع ہو جیا تھا اصل میں یہ ڈراما سیریز ایک فکشن ہے اسٹوریکل فکشن دوہزار تئیس میں ختم ہو رہا ہے وسائل کو استعمال نہ کرے تیل کو نکالنے میں اب ڈاؤنڈ ہساری ایک ہسٹری لیکن وہ سلطنت کیسے بنی ان پر ہی آسرات اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور جو فیملی پولٹیکس ہوتی ہیں یہ ڈراما دیکھنا کہیں سازش کا نتیجہ تو نہیں 2014 میں اس کا سٹارٹ ہوا اس کو زیادہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت پاپلر ہوا جس وقت کچھ گورنٹس نے اس کو بین کر دیا اور کچھ گورنٹس نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا بین کرنے والے گورنٹس میں سعودی عرب ہے یو اے ای ہے ایجیپٹ ہے انہوں نے پھولی طور پر اس ڈراما سی اس کو بین کر دیا وجہ یہ تھی ان کا خیال یہ تھا وجہ کیا ہے کہ ترکی کی حکومت تیب اردوغان پاکستان کی عوام کو یہ ڈراما کیوں دکھانا چاہتے ہیں کوئی ہمارے قبیلے پر حملہ کرتا تو میں ضرور سوچوں گا اس سزا کے بارے میں جو مجھے اپنے محافظوں کو دینی چاہیے اردوغازی کی سیلی جو اس وقت پی ٹی میں نشر کر رہا ہے اردو زبان میں طبق کے ساتھ یقین ہے اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے اب آم اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جو اس سیریز میں جو اسلامی کی ہسٹری کو دکھایا گیا ہے ترکی کے کلچر کو پاکستان اور اسلامی ممالک پر مسلط کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی آخر تم نے کیوں اپنی آنکھوں پر خوشگمانی کی پٹی باندھی ہوئی ہے تم جس پر جان چڑکتی ہو اپنی وہ شخص اس کی ظلفو کا سیر ہے اگر ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں اعتقال غازی کی تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے زوال اور ہم ترقی اور زوال کو دیکھتے ہیں اور اپنے ماضی اور حال کا مقابلہ اس سے کرتے ہیں تیرہ سو چار میں جو سلطن عثمانیہ کے پیام ہوا وہ چونکہ اس کو زوال شروع ہو گیا تھا بلاخر برطانیہ اور اس کے حواریوں نے اس حکومت کا خاتمہ کیا اور یہ انیس سو چوبیس میں اس کا خاتمہ ہوا سلطن عثمانیہ سردار میرا خیال ہے کہ سلیمان شاہ کا کیا گیا ہر فیصلہ حق بجانب ہوتا ہے خلافت عثمانیہ سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن غالباً کئی سارے لوگ جو تھے وہ اس جی سے واقف ہی تھے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سٹرگل ہوتی یہ حضور اکرم نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے لیے پیش گئی کی کہ وہ اور یہ بات بہت جلد سامنے آئی کہ گیارہ سو سالہ حکومت جو عیسائیوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد اس کا قیام حمل میں آیا اور یہ سلطنت عثمانیہ شہ سو سال تک قائم رہی اس کے فتوحات کا سلسلہ سعودی عرب تک گیا اور اس سلطنت عثمانیہ کو یہ تفاقر حاصل ہوا جو اس نے میزوانی کی آنے کعبہ میں بھی اور مدینہ نبرا میں سردار تاجیروں سے کیوں نہیں کرواتے آپ یہ کام گھارہ توہیگر کی نیت اچھی نہیں ہے قافلے پر حملہ کر سکتا ہے جو مسلم ورلڈ ہے اس میں میڈل ایسٹ ہے اور رشیان کی جو سٹیٹس ہیں اور باقی جگہ کے اوپر جو اس دراما سیریز بہت زیادہ پاپلر ہے اس کو اسپیشلی فیچر گیا گیا نیو یارٹ ٹائم میں اور باقی جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں اس میں بھی اس دراما سیریز کو یہاں تک کہا گیا کہ یہ ایک نیو ایک خاموش جو ہے وہ ایٹم بم ہے دشمن بھی اس بدل کر وار کر سکتا ہے اتنا اچھا موکہ ملا دا آپ نے ان کا کام تمام کیوں نہیں کیا ان جنگ جو انہیں ہمارے پندرہ سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیئے تھے سو سالہ یہ ماہدہ ہوا جو دوہزارتیس میں ختم ہو رہا ہے سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ جس ترکی کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس وصیب نہیں کرے اپنے سواندری علاقے کا اور اپنے وسائل کو استعمال نہ کرے تیل کو نکالنے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو تیل نکال سکیں گے کس طرح سے اس کو ٹیکس وصیب کر سکیں گے سعودی عرب جس طرح سے سعودی عرب نے ترکی کی لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ترکی جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور ترکی کی مناظر تیہ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آینے والا زمانہ ترکی کا ہے اصل میں یہ ڈراما سیریز ایک فکشن ہے اسٹوریکل فکشن تھریڑ ہے اس کے اندر اس میں بہت احسن طریقے سے بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہسٹری کے بارے میں مسلم ہسٹری کے بارے میں کہ کس طرح سے جو اٹمن ایمپائر تھی وہ کس طرح ریز ہوئی جو ارتغال ہیں وہ فادر ہیں عثمان ون کے جنہوں نے عثمانے جو خلافت عثمانیہ اس کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد یہ کئی صدیوں تک وہ حکومت رہی اس پر ایک بہت بڑا حصہ تھا دنیا کا جہاں پہ خلافت عثمانیہ کا جو قائم رہی تیرہویس حدیثیں لے کے اور یہ پھر انیس سو چوبیس یعنی نائنٹین ٹوئنٹی فور تک رہی ان سے بلو یہ ہمارے مہمان ہیں یہ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے ثبوت ہیں ارتغال خدا ون نے آخرکار میری دعا سن لی اور دشمن خود ہی میرے سامنے آگے ارتغال غازی جو تھے وہ عثمان علی کے والد تھے عثمان علی ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے لیکن وہ سلطنت کیسے بنی اس کے پیشے کتنی بڑی سٹرگل تھی وہ یہ سیریز آپ کو بتاتی ایک ضروری اعلان ہر خاص و عام کو متعلق کیا جاتا ہے دو دن بعد کافلہ روانہ ہونے والا ہے سلطنت شاہ سے ہمیں ابھی بدلہ پی لینا ہے ہمارے باپ کا قاتل ہمارا سردار بنا بیٹھا ہے پرداش نہیں ہوتا مجھ سے ہم دونوں کا یہ حق ہے کہ ہم سرداروں کی بیویاں بنیں اور یہ حق ہم سے کوئی نہیں چیت سکتا ہے اسلام جو شروع ہوا اس کے بعد کس طرح اس کی اپ اور ڈاؤن ایساری ایک ہسٹری جو ہے اس ڈراما سیریز کے اندر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش بہت حد تک سکسیسفل کوشش رہی ہے خاموش کیوں کھڑے ہو بولتے کیوں نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹھا ہوں رامے سے پاکستان کے معاشرے پہ ان فی اثرات کا جنگا مجھے شاہد پڑیں گے ایسا ہرگز نہیں کیا اور میں اس بات کو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس برامے سے کوئی پاکستان کے لوگوں کو اثر پڑے گا اس سے پہلے بھی تاریخی اور بہت بہت برامے پی ٹی وی کے پاکستان ایک ڈراموں کے لحاظ سے اس کتے میں پاکو ہند میں مانا جانا چاہتا تھا میں قسم کھا تھا ہوں کہ جو ہاتھ اپنی تلوار کی حفاظت نہ کر سکے وہ آج کے بعد کوئی ہتھی اور نہیں اٹھائیں گے ہم جانتے ہیں کہ تیرہ سو چار میں قیام اور اس کے بعد اس کا خاتمہ انیس سو چوبیس میں اور اس کے بعد اب یہ ماہ دسوں سالہ جو ہے وہ دوہزہ تیس میں ختم ہو رہا ہے یقینی طور پر اس کے اثرات چھنے مطلب ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے سے یہ ڈرامے کی حد تک ہے مگر ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں ایک ڈراما ہو یا فلم ہو یا کوئی بھی کہانی ہو وہ ذہن میں اور ایک ایمیج بنا دیتے ہیں کہ جی اسی طرح ہی ہوتا ہے تمہارے بدن سے مجھے پیر ابو کی لانے کی خوشبو آتی ہے ڈراما دیکھا جانا چاہیے اس لیے کہ اس سے ہمیں آگہی ہوگی ہے ہمارے جو تازہ کار پچے ہیں انہیں اچھی آگہی ملے گی اور انہیں تمام تاریخ کے منظر اور پس منظر سے باقیت ہے میں دربار لگا ہوا ہے ملاقاتیوں کی کتار لگی ہوگی کوشش کرتا ہوں کہ آج ان کی ملاقات ہو جائیں اس کے اندر جو یہ اسلامی ہنسٹری کی کلوری کو دکھائی گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عبان نے اس کو بہت پسند کیا ہے وہ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اسی اتحاد کی ضرورت ہے ٹی وی پر ارتغال سیدھر دکھائی جاری ہے وزیراعظم پاکستان جناب عمران قان صاحب نے بھی اس کو ریکمنٹ کیا ہے تو میرے خیال میں یہ آج کل کے حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک وہترین ریکمنٹیشن ہے کیونکہ اس میں دیکھنے سے ہمیں آرے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے لائک ڈائف میں جو تھریڈس ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کونز پیرسیز اور جو فیملی پولٹیکس ہوتی ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ سب فل پیکج مسلمانوں کا ماضی حال مستقبل اس حوالے سے کیسے ہم نے اپنے آپ کو پلان کر سکتے ہیں تو ای ٹھنک یہ سب بہترین ویری نائس ریکمنٹیشن تینکیو پوری دنیا میں شور بچا دو جیسے میں کون دوگ دو کی دلن بانی تھی اسی طرح تم ارترول کی دلن بانو گی میں پہلے میں یہ ترکی کی جو صدر ہیں لوگوں کو ایک خفات سے چاہے سلام کریں میں دوڑوں ہاسوں سے سلام کرتا ہوں میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہد ان کے نامہ امال میں بہت سوڑے لیکیاں ہوں گی اور جس میں سب سے بڑی لیکی ہوئی ہے یہ درامہ منا بنا دیں میں کہوں کلچر یہ ترکی کا ہے نہیں یہ تو اسلام کا کلچر ہے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں مدینہ میں حکومتیں کیے ہیں جنہوں نے اسلام کے تو نئے رستے بنائے ہیں نئے اسلول بنائے ہیں تو میری گزارش ہوگی اپنے تمام جو ہمارے ڈرامہ پروڈیسرز ہیں ہمارے جو ڈرامہ بن رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں لنک کچھ توجہ ہمیں اس طرح کے ہسٹوریکل ڈرامہ پر بھی ضرور دینی چاہیے اور میں ارتوکر غازی درامہ جو ہے دیکھا ہے بہت زبردست ڈرامہ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ طیب عددان صاحب نے جو درامے کے اندر جو مسلمانوں کے جذبے کو اجاگر کیا ہے جس غزوہ ہند کا اس طرح اشارہ کیا ہے ہم اس کے لئے بلکل تیار ہیں اس وقت یہ ڈرامہ اسی چیز کی تیاری ہے اٹھو میری بیٹ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے طیب اردگان کے کہنے پر اس ڈرامے کو ٹرانسلیٹ کروایا پی ٹی وی نے اس کو اردو میں ڈپنگ کر کر اپنی پوری عوام کو دکھایا ہے اور آج یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہشتر ممالک میں جو اردو سمجھنے اور بولنے والے لوگ ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرامہ دیکھنا کہیں سازش کا نتیجہ تو نہیں